اس ویڈیو میں ہم رمبس درا کرنا سیکھیں گے رمبس کیا ہوتی ہے رمبس ایک ایسی بند شکل ایک لو شیپ ہوتی ہے جس کی آل سائیڈ ایکل ہوتی ہیں جس سکوئر کی آل سائیڈ ایکل ہوتی ہیں اس کی بھی آل سائیڈ ایکل ہوتی ہیں لیکن سکوئر میں تمام اینگل بھی نائنٹی ڈیگری کے ہوتے ہیں لیکن رمبس کے جو اینگل ہے نا وہ نائنٹی ڈیگری کے نہیں ہوتے تو اس میں کوئی بھی ایک سائیڈ ہے کہ جیسے انہوں نے ایک انگل بتا گیا سیونٹی فائیو کا تو انگل سیونٹی فائیو کا ہو جائے گا ایسے کر کے پھر سائیڈ تو ساری اکل ہوتی ہے نا جو سائیڈ اے کی لیند ہے وہی تمام سائیڈوں کی وہی لیند ہوگی لیکن اس میں انگل نائنٹی ڈگری نہیں ہوتا تو آئیے دیکھتے ہیں پھر ایک سائیڈ ڈرا کریں گے پھر انگل کی ہیلپ سے ہم باقی سائیڈ بھی ڈرا کر لیں کے ایل فائیو سینٹی میٹر ہے زیرو اور فائیو ایک لینڈ ڈرا کی ان کا نام رکھ دیا کے اور ایل اب اگلی کنڈیشن ہے کہ کے کے اوپر سیونٹی فائیو ڈگری کا انگل ڈرا کرنا ہے تو یہ سیونٹی فائیو ڈگری کا انگل ہے یہ بھی ہم نے کمپس کے ساتھ ہی ڈرا کرنا ہے اور وزید اس کی لیگر سے ویڈیو بھی میرے چینل پر موجود ہے تب سیونٹی فائیو کا انگل کیسے ڈرا کرتے ہیں یہ سکسٹی اور نائنٹی کا ہاف کرتے ہیں سکسٹی اور نائنٹی انگل کا ہاف ہوتا ہے تو وہ سیونٹی فائیو ڈگری کا انگل بنتا ہے پہلے آرک ڈرا کی یہاں پہ رکھے سکسٹی پھر سکسٹی پہ رکھے ایک آرک ڈرا کریں گے تو یہ ہوتا ہے وان ٹونٹی پھر ایک اوپر یہاں پہ رکھے رکھے سکسٹی پہ ایک آرک اوپر بھی ڈراغ کر دینی ہے نائنٹی کے لیے اب ون ٹونٹی پہ رکھ کے ایک آرک یہاں پہ لگائیں گے تو یہ نائنٹی ڈگری بنائے گی تو پہلے نائنٹی ڈگری کا جو انگل ہے نا وہ ہم ڈاٹر لائن میں ڈراغ کر لیتے ہیں تو یہ نائنٹی کی ہم نے لائن ڈاٹر میں ڈراغ کر لی اب نائنٹی اور سکسٹی کا ہاف کریں گے تو یہ سکسٹی ہے اور یہ نائنٹی ہے ایک دوہ یہاں پہ کمپس راکھے اوپر آرک ایک نائنٹی پہ راکھے اوپر آرک لے لگائیں گے دونوں آرک جس پوائنٹ پہ کٹ کریں گے وہ ہمارا سیمٹی فائیو ڈگری کا انگل ہوگا اب کمپس کو جتنا مزی کھول سکتے ہیں ایک آرک اب سکسٹی پہ بھی اتنے کھولے کھولے ایک دوسری آرک لگائیں گے تو یہاں پہ دونوں آرک کٹ کریں گے تو یہ والا پوائنٹ ہمارا سیمٹی فائیو ڈگری کا ہوگا تو جب بھی یہ آرک ڈراغ کریں نا بعد دوہ جلدی میں آرک آگے پیچھے ہی بھی ہو جاتی ہے تو اس میں آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ ایک دفعہ اس کو پروٹیکٹر سے چیک بھی کر لینا ہے لائن ڈراغ کرنے سے پہلے اس کو چیک بھی کر لیں تاکہ ہماری لائن کوئی تھوڑا بہت کوئی آگے پیچھے بھی ہو تو ہم اس کو تبی سے ہی ہم اس کو ریز کر لیں یا اس کو ٹھیک کر لیں اس کو ریز کر کے ٹھیک کوئنٹ پہ کر لیں اب یہ سیونٹی اور ایٹی کے درمیان میں یہ دیکھو ہمارا کارٹو آ رہا ہے تو یہ ہمارا یہ ٹھیک لگا ہے اب ہم یہاں پہ ایک لائن ڈراغ کر دیتے ہیں سیونٹی فائیو ڈگری تو اب یہ سیونٹی فائیو ڈگری کی ہم نے لائن ڈراغ کی اب ہمیں پتا ہے کہ رمبس کی آل سیڈ ایکل ہوتی ہیں جتنی لیندھ یہ ہے اتنی لیندھ ہی در ہوگی اتنی ہی لیندھ ہے یعنی ساری سیڈ اتنی اتنی ہوگی اب ہم اس پہ کیوں پہ راکے پہلے ایل کے برابر نا یعنی یہ کے سے ایل تک یعنی فائیو سینٹ بھی اٹھا رہا ہے اتنی ہم نے کمپس کو کھول کے ایک آرک یہاں لگا دینا ہے ٹھیک ہو گیا کے ایل ایم این یہ ہمارا وجہ گیا ایل پوائنٹ اب کمپس کو اتنی ہی کھولے کھولے ہم نے ایل پوائنٹ کے اوپر راکے بھی ایک آرک لگا لینی ہے اب اتنی ہی کھولے کھولے ہم نے ایل پوائنٹ کے اوپر کمپس کو راکے ایک آرک لگانی ہے جو اس پہلے پوائنٹ پہلی آرک کو کٹ کرے گی جس پوائنٹ پہ کٹ کرے گی کے ایل کے بعد ایل ایل کے بعد ایم یہ ایم پوائنٹ ہمارا ایم کو ایل پوائنٹ سے بھی ملا دیں تو ہم کو دونوں پوائنٹ کے ساتھ ملا دیا اب اس کی تمام سائٹ بھی 5 سینٹی میٹر کی ہوگی اور اس کے اینگل تمام ایکل نہیں ہے تو 75 ہے اپوزیٹ اینگل ایکل ہوتے ہیں تو یہ ہماری رمبس بن چکی ہے اگر بیسے کسی کے ذہن میں آجاتا ہے کہ یہ اگر اینگل 75 کا ہے تو یہ کتنا ہوگا دونوں اینگل کو پلاس کرنا تو 180 ہوتا ہے تو یہ ہو جائے گا 105 105 میں 75 پلاس کرنا تو ٹوٹل 180 بن جاتا ہے یہ ویسے آپ کو انفارمیشن کے لئے بتا رہا ہوں اگر یہ 105 ہے تو اس کا اپوزیٹ اینگل بھی 105 ہے یہ 75 ہے تو یہ بھی 75 ہے